کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی عورت بھی موجود ہے جو انسانوں سے زیادہ گھوڑوں اور کتوں سے محبت کرتی ہے اور جو اپنی دولت کا آدھا عیصہ دنیا کی مہنگے ترین گھوڑے خریدنے میں خرچ کر دیتی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں دوبائی کی شہزادی شیخہ میرا کے بارے میں آج کی زبردست ویڈیو ممی شہزادی کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے فیکٹ نمبر ایک شیخہ میرا دوبائی کے پرنس شیخ محمد کی بیٹی ہے جو کہ 26 فریوری 1994 کو دوبائی میں پیدا ہوئی اور 2023 کے ساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 29 سال شیخہ میرا کا پورا نام ہے شیخہ میرا بنت محمد بن راشد الماختوم لیکن پوری دنیا انہیں شیخہ میرا کے نام سے جانتی ہے شیخہ میرا نے دوبائی کے یونیورسٹی زیاد یونیورسٹی سے اپنے کولیش کی پڑھائی کو مکمل کیا فیکٹ نمبر دو شیخہ میرا کو دنیا کے مہنگے اور خوبصورت گھوڑے پالنے کا جنون کی حد تک شوق ہے جس کا اندازہ ان کے پاس موجود دنیا کے مہنگے ترین گھوڑوں کو دے کر لگایا جا سکتا ہے شیخہ میرا اپنے ازدادر وقت اینی گھوڑوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں شیخہ میرا کے پاس چند ایسے گھوڑے بھی موجود ہیں جن کا شمار دنیا کے سب سے مہنگے ترین گھوڑوں میں کیا جاتا ہے شیخہ میرا کا کہنا ہے کہ وہ خود سے زیادہ ان گھوڑوں کا خیال رکھنا پسند کرتی ہیں ان کے اس شوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا گھوڑا بھی موجود ہے جس کی قیمت ہے تین سو کروڑ پہ اس کے علاوے شہزادی کے پاس تقریباً گیارہ گھوڑے موجود ہیں ایک اندازہ کے مطابق شیخہ میرا ان گھوڑوں کی دیکھ بال میں سلانہ تقریباً چار ملین ڈالرز یعنی کہ تقریباً تین ہزار کروڑ پہ تک خرچ کر دیتی ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا فیکٹ نمبر تین شیخہ میرا کا شمار دبائی کی سب سے امیر شہزادی میں کیا جاتا ہے جتنے پیسے کام انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کما سکتا اس سے زیادہ پیسے شہزادی ایک دن میں اڑا دیتی ہے ایک اندازہ کے مطابق شیخہ میرا ایک بلین ڈالرز یعنی کہ تقریباً چودہ ہزار کروڑ پہ کی مالک ہے فیکٹ نمبر چار دنیا کی مہنگے گھوڑوں کے علاوہ شیخہ میرا اپنی کاروں پر بھی پیسہ خرچ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی بات کیجا کر ان کی کارس کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجھدہ فراری لا فراری اور اس کار کی قیمت ہے آٹھ کروڑ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجھدہ بوگاٹی شیرون اور اس کار کی قیمت ہے اکیس کروڑ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجھدہ پنک روز رویلز فینٹم اور اس کار کی قیمت ہے چھے کروڑ پہ نمبر چار پر ان کے پاس مجھدہ گولڈن لمبرگینی ایوینٹا ڈار اور اس کار کی قیمت ہے باون کروڑ پہ جو کہ ان کی خریدی گئی سب سے مہنگی کار ہے اور نمبر پانچ پر ان کے پاس مجھدہ گولڈن مرسیڈیز ای ایم جی جیت رہ سک اور اس کار کی قیمت ہے تین کروڑ پہ فیکٹ نمبر پانچ شیخہ مہرہ جتنی زیادہ خوبصورت ہیں اس سے کہیں بڑھ کر خطرناک بھی ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی بات یا تنقید کا موتوڑ جواب دینے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتی ہیں فیکٹ نمبر چھے شیخہ مہرہ جس گھر میں رہتی ہیں اور اس گھر کا شمار دنیا کے سب سے مہنگے ترین گھروں میں کیا جاتا ہے جسے پوری دنیا ہاؤس آف خلیفہ کے نام سے جانتی ہے اس گھر میں ایسی ایسی سالتیں موجود ہیں جسے کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس گھر میں زیادہ در چیزوں کو خالص ہونے سے تیار کیا گیا ہے جو کہ ان کی امیریکہ مو بولتا ثبوت ہے بات کیجے اگر اس گھر کی قیمت کی تو اس گھر کو بنانے میں تقریباً چھ ہزار کروڑ پی کا خرچہ آیا تھا فیکٹ نمبر سات شیخہ امیریکہ کو سویمنگ کرنے کا بہت شوق ہے شیخہ امیریکہ کہنا ہے کہ وہ سویمنگ اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ فٹ رہ سکیں فیکٹ نمبر آٹھ ایک عورت دوبائی کی شہزادی ہو اور اس سے شیر پالنے کا شوق نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیخہ امیریکہ کے پاس نیاب قسم کے ایک پالتو شیر موجود ہے جو کہ انہوں نے پچاس کروڑ کی بھاری رقم دے کر خریدا تھا شہزادی اکثر اپنے اس پالتو شیر کے ساتھ دکھائی دیتی رہتی ہیں فیکٹ نمبر نو شیخہ امیرہ کے فادر محمد بن راشد المختوم کا شمار دنیا کے سب سے امیر ترین انسانوں میں کیا جاتا ہے اور ان کی اس دولت کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ جب پوری دنیا کے امیر ترین لوگوں کی ٹوٹل نیٹورت بتانے والی میگازین فاربز نے ان کی ٹوٹل نیٹورت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو اس شیخ کا کہنا تھا کہ میرے پاس اس سے دس گنیا زیادہ دولت موجود ہے جس کے بعد فاربز نے اس شیخ کی دولت کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا ایک اندازہ کے مطابق شیخ راشد 18 بلین ڈالرز یعنی کہ تقریباً 3 لاکھ 6 ہزار کروڑ روپے کے مالک ہیں اور ان کی اس دولت میں ہر دن کروڑ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے